موسیقی آگے ہو گیا دو دفعہ ہو گیا ابھی تیسری بار اس کو بلانا کیا کرنا چاہیے تو پہلے کیسے ویزٹر بلائیا تھا آپ نے پہلے بلائیا تھا وہ کزن کر کے ابھی بولتے ہیں کہ وہ کزن نہیں آ سکتا نہیں مکا سکتے جی آپ کی ایکال کا شکریہ نہیں بلکل جی آ سکتا ہے اگر پہلے کوئی آگیا تھا تو اس میں صرف اپیل کا رائٹ نہیں ہے لیکن اگر پہلے آپ کا رشتار یا کوئی آدمی یوکے میں آگیا ہے تو دوسری بار یا تیسری بار آنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو پہلے اگر چھے چھے مینے رہا تھا تو اس دفعہ آپ دوبارہ سپانسر اسی طرح بیجیں اسی طرح اپلیکیشن کر کے تو دو سال کا ویزہ اگر آپ چاہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کریں اس کا ویزہ مل جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو کزن کو آپ بلا سکتے ہیں دو سب آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں صرف اپیل اگر آپ کو کام نہیں کرتا تو آپ کا سٹے نہیں ہوا تو آپ کو یہاں پہ نہیں رکھ سکے گا بلکہ اگر کوئی یورپین کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ اب اس کے لیے اپنی بھی پرابلم کھڑی ہو جائے گی کہ جب یوکی یورپ سے نکل جائے گا ان کو کہیں گے کہ جی اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو آپ نے اپنے کنٹری چلے جائیں یہاں نہ رہیں تو کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو ملک صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک فرمائیے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں آئی تھی اور اگلے کچھ دینوں میں اس کو ساتھ سال پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو پیس کتنی ہے سیون یہ بیس پہ اور دوسرا یہ کہ میں اکیلے اپلائے کروں یا اپنی بیٹی کے ساتھ اپلائے کروں کس میں ارادہ چانس دیں جب بھی بھی دیکھیں جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں تو آپ ظاہر ہے بیٹی کے ساتھ دونوں مل کر یہ اپلائے کریں گے اگر آپ دونوں ہیں تو دونوں اگر فیملی ممبر ہیں تو دونوں اپلائے کریں گے لیکن سات سال پورے ہونے کے بعد اپلیکیشن کرنی ہے اس وقت جو فی ہے وہ آپ سے ایک سو نو سو ترانوے پونڈ لیں گے ایک فی جو ہم آپ سے لیتے ہیں تو پلس ہیلس چارج ہے وہ فائیونڈر پونڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کی اتنی اتنی فی ہوگی نو سو ترانوے پونڈ پر ہیڈ پلس آپ سے فائیونڈر پونڈ ہیلس چارج کریں گے تو آپ دونوں اپلیکیشن دیں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے یہ فرمائی ہے اسلام علیکم مائی سوری میں نے دوبارہ آپ کو فون کیا معافی چاہتا ہوں میری بات سنجھئے پلیس بہت مشکل سے فون ملائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ایک جو ہے وہ دو ہزار اکتھارہ اکیس اپریل کو اٹھارہ سال کا ہو جائے گا اور ہمارے ابھی میری بات ہوئی بیس جولائی دو آزار اٹھارہ کو ساتھا لوں گے تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا اور دوسرا ہی ہمارے کون سے ویزے لگیں گے جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کے بیٹے کا پرابلم ہو جائے گا چونکہ انہوں نے وہ پارٹ آف دا فیملی ہے لیکن ان کے لیے الگ قانون بنائے گیا ان کے لیے باقی آپ کا تو ہو جائے گا اگر آپ کو سٹے ملے گا جائے جائے سال کا سٹے ملے گا لیکن بیٹے کے لیے اب یہ قانون ہو جائے گا جو اوور ایٹین ہو جائے اس کے لیے قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی اٹھارہ سے زیادہ ہو جائے اور پچیس سے کم ہو تو وہ جب ہاف لائف یوکے میں گزارے گا تو پھر اس کو یہاں پر سٹے ملتا ہے لیکن اس کے لیے بھی جب اپلائی کریں اس کے لیے بھی آپ سیمٹرم اپلیکیشن کر دیں وہ سکتا ہے کہ ہیومر رائٹس کو دیکھتے ہوئے اس کو سٹے مل جائے لیکن اب اپلیکیشن سب ہی کی کرنی ہے اس وقت کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف یہ فرمائیے یہ فرمائیے وہ وائف جا سکتی ہے پاکستان اس ویزے پہ میری وائف پاکستان جا سکیں گے اس ویزے پہ کس ویزے پہ یہ جو سات سال بعد ملے گا ہمارے بچوں کی بنا پہ جی ہاں بالکل جیس آدمی کو سات سیمونیئر کی بیس پہ ڈسکیشن لیو ملتی ہے جس کو مل جائے تو بالکل وہ ٹرائیول کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں بیزنس کر سکتے ہیں تو بعض آلات میں اگر کھانے پینے کو کوش نہیں ہے تو پرمیشن لے کر بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں ٹرائیول کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے یہ فرمائیے ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام ملک آپ میں نے پوچھنا تھا کہ میں زائرم سیکھا ہوں کہ میں اپنی بیٹے کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہوں پریمیم سروس کے کے کس چیز کے لیے سیونیئر کی بیس پر میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو سات سال پورے ہو گئے ہیں ہاں جی جی آپ کی کال کے شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں پریمیم سروس نہیں ہے سات سال میں تو وہ انڈیفنس ٹے کے لیے ہوتی ہے اس میں سات سال کے بیس پر پریمیم سروس نہیں ہے لیکن اگر آپ کو سات سال پورے ہو جائیں تو آپ اپلیکیشن فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اس کے لیے صرف پیسیہ کٹھے کرنا شروع کر دیں چونکہ اس میں فی بہت ہی زیادہ ہے تو جائے زائرہ ایک عام فیملی کے لیے افورٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو بارہل سات سال ہونے کے بعد آپ میل میں اپلائی کر سکیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کارنک طرف جی فرمائی ہے جی فرمائی ہے جی میں نے پوچھنا ہے اپنے وائش کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں نے ان کو ویزا لگا ہوا ہے اسپاؤز ویزا ان کو ڈھائی سال کا ویزا ملا ہے اچھا یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ان کو کون سارے انگلیش ٹیس پاس کرنا ہوگا اے ون بی ون بی ٹو دوسری بار یہ پوچھنی تھی کہ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گا ہوں لیکن اس کو بیٹیش پاس بورڈ ملا ہے میری بیٹیشی وجہ سے ایکسنشن ایزی ہوگی کہ نہیں کیونکہ انگلیش پاس کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ اس کی ساتھ ایکسنشن ہوگی جی آپ کی کالکہ شکریہ نہیں ان کو کہیں انگلیش ہر حالت میں پاس کرلیں اب ان کو اے ٹو کی ضرورت ہوگی اے ٹو کرلیں یا بی ون کرلیں یہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن اے ٹو کرلیں زیادہ اچھا ہے انگلیش کی عام طور پر پرابلم نہیں ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم ہے لیکن ان کو کہیں شام کی کلاسز میں جو کونسلز کے بعض کورسز رن کرتے ہیں بعض گردوارے علی بھی کونسل بعض ماسک بھی اس قسم کی کورسز رن کرتے ہیں اس میں ان کو انگلیش میں ایڈیویشن دلا دیں بیسیک سے انگلیش چاہیے چونکہ گھر پہ آپ نہیں ہو کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے پولیس کو بلانا پڑتا ہے فائر برگویڈ کو بلانا پڑتا ہے تھوڑی بہت ان کو انگلیش آنی چاہیے تو ان کو کہیں ٹوئیشن پہ کہیں کسی کورس میں داخلہ دلوا دیں تو ایک تو وہ باہر بھی جائیں گے دل بھی لگا رہے گا دوسری بات یہ کوئی لن کر لیں گی دو تین مینے میں ہر آدمی کوئی لن کر لیتا ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو آگے بڑی پرابلم کھڑی ہو جانی ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ساتسکال ملک صاحب جی ساتسکال ہاں جی ملک صاحب میں پوچھنا سی جدا ساتھا کیس نا رفیوز ہو گیا سی جانوری فاربری چہنا ٹھیک ہے تے اوٹو بہا ساتھے وکیل نے کیا سی کہ آپا سائن نا دے نزدیک جا کے کیس لگا مانگے ٹھیک ہے سائن ساتھے سی گے چودہ اپریل نو اوٹن چھوٹی سی گی تے ہون سانو لہٹ رہی یا ولانٹیر ریٹان سکیم بھالیاں دی کہ تسی اتھا موو ہو جو ساتھا کوئی کیس نی چالدہ جی سانو ایسی موو کیتا تھا تو ہنو داس سال دیوچ بعد داس سال جوکے دیوچ تسی آنی ساکتے تے ہون ایسی کی کریے ہون سانو دوارہ کیس لانا پاؤ گا ہم افیس دے جا سانو ہائی کورتے پیل کاننی پاؤ گی تسی کلے رہ رہی ہو یا تاڑے نیانے ہوئی تھے تسی کلے رہ رہ رہی ہو تاڑے نیانے ہوئی نے تے نے میرے بچے بھی نہ آ لیا بچے انو پڑھ دے ساتھے چار سال ہو گیا تے ساتھے چار سال دے بچے انو کوئی شٹی نہیں ہندر پارس انڈر تینڈر تاڑا کے سرفیوز کا دوں ہوئی آسی تے کے سرفیوز کا دوں ہوئی آسی جانوری فارگری سے ہوئی آسی گا ٹھیک ہے جی تاڑی کال تا شکریہ پہلی گالے کہ تسی اس کیس نو آگے ہائی کورٹ دے بچے لے سکتے ہو لیکن ہائی کورٹ دے بچے لے جانے دے واسطے تین مینے دے اندر اندر جانا پہندہ ہے نوے دنہ دے اندر اگر فیبری ریچ ریفیوز ہوئی آسی اس دا مطلب ہے تاڑی ڈے ٹون ویلہ کول آ گیا تاڑی اپلیکیشن ہائی کورٹ دے جگر نہیں کرو گے پھر نیو اپلیکیشن کرنا پہے گی جیڑی مہنگی پہے گی تا جتنی جلدی ہو سکتا ہے تا اسے نوے تسی آگے ہائی کورٹیو چیلنج کرو تا پھر تانوی امیگیشن لے تانگ نہیں کرنگے تسی کہہ سکتے ہو ساڑک کیس چل رہے ہیں اس کیس نوے چلا رکھو اے ہائی کورٹ دے بچ آٹھ نو مینے شاید لگ جانگے اگر اتھو رفیوز ہو گیا اس نوے چلا رکھو جب دو بچے دنال تانو ست سال ہو جانگے پھر تاڑی گرانٹی ہے کہ تانویتے سٹیل آپ جاؤ گا کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کو انہیں یہ فرمائی ہے ہلو سر ہمیرا اس کیس سیاں پر وہ اوری ختم ہو چکایا ٹھیک ہے جی کیس سی تا رہا سر میں سکرنوی جیدے آئی سیاں تیو بیزہ ختم ہو گیا سیاں تیو بعد بچ کیس لگایا سیاں تیو اٹ گیا سیاں ہمارے کو کوڑی ہے گیا بریٹیش ہے ٹھیک ہے تیو میرا کچھ خوش کر رکھتے ہیں تیو تسی کے بیعہ کرنا چاہتے ہو تسی بیعہ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے جی تاڑی کالدہ شکریہ ہاں تسی بیعہ کر سکتے ہو لیکن بیعہ کرنے دے باستہ تسے پہلے کوئی کیس اپلائی کر کے لیگل ہونا ہوئے گا چونکہ جب تسی بیعہ دفتری جاؤ گے اوہ تاڑا پوچھنگے امیگیشن سٹیٹس کے اگر تاڑا کوئی کیس نہیں چل رہا ہے اوہ امیگیشن والے نوتھے بلا لیں گے تیو زیادہ بہتر ہے تسی کوئی کیس پہلے اپلائی کر دے ہو جدو تاڑا کیس چلنا شروع ہو جائے اس طرح تسی بیعہ کرنا چاہتے ہو تسی بیعہ کر سکتے ہو تاڑی کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کونے جی فرمائیے جی جی فرمائیے جی سلام علیکم علیکم سلام جی ملک صاحب میں 2003 میں میں آیا تھا اپنی وائف کے ساتھ اس کے بعد مجھے 2012 میں 3 سال کی ڈی الار ملی ٹھیک ہے آچھا اور پھر وہ ایکسٹینڈ ہوئی 2015 میں ٹھیک ہے آچھا اس کے بعد 3 سال کی اور ملی میرا بیٹا 13 سال کا ہے اس کو بریٹیش پاسپورڈ مل گیا ہے بیٹی میری ساڑھے ساتھ سال کی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے انڈیفینیٹ ڈی ہو رہا ہے اگلے سال سمبر 2018 میں آپ کو جو پہلی لیو ملی تھی وہ کب ملی تھی وہ 2012 میں ملی تھی 3 سال کی تو کس تاریخ کو یہ ہمیں ملی تھی 24 25th میں 2012 کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 2015 میں ایکٹینڈ ہوئی ٹھیک ہے اب وہ ایکسپیر ہو رہی ہے 10 جنوری 2018 میں 2019 میں تو دسمبر 2018 میں انڈیفینیٹ ہمارے ڈی ہوئے ہیں تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ اس کے انڈیفینیٹ کے لیے مجھے اور میری وائف کو بھی کیا بیون اور دوسرا کیا کہہ لائف انی یو کے ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا جی آپ کی کالکہ شکریہ پہلی بات یہ کہ آپ کو جو لیو ملی تھی وہ ملی تھی میں 2012 میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپریل 2018 میں اپلائی کر سکیں گے انڈیفینیٹ کے لیے تو آپ کو وہ جنوری 19 تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ میں سے شروع ہو جائے گا 2012 سے درمیان میں جب آپ نے ایکسٹینشن پندرہ میں اپلائی کی وہ ڈیلے ہوا 6-8 مینے کے بعد انہوں نے سٹے دیا یہ جو ٹائم گزرا ہے وہ آپ کے کھاتے میں نہیں جاتا ہے بلکہ وہ ہوم آفس کے کھاتے میں جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو 6 سالیں وہ میر 2018 میں پورے ہوں گے اس سے ایک مینہ پہلے آپ اپریل میں اپلیکیشن کر سکیں گے دوسری بات یہ آپ کو نہ تو انگلس ٹیس پاس کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو لائف ونیو کے ٹیس پاس کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کے بغیر ہی اپلائی کر سکیں گے تیسری بات یہ کہ اگر آپ چاہیں گے تو سیمڈے ایک پریمیم سروس نکلی ہے اس میں ہم اسی دن بھی جا کر سٹے لے سکتے ہیں کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے یہ فرمائیے علاوہ السلام علیکم علیکم السلام میں نے یہ پوچھنا تھا سپاؤز ویزا جس میں 18600 انکم دکھانی ہوتی ہے سیلری پرسن کے لیے اس میں پوچھنا تھا سیلری پرسن کو جو پیڈ ہولیڈیز وہ اس میں شامل کرتے ہیں کالکولیٹ کرتے ہیں 18600 یا پیڈ ہولیڈیز اس میں شامل نہیں ہوتی یہ میں نے گوچھنا سلسائیں جی آپ کی کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں آپ کے بیسک جو سیلری ہے وہ پندرہ سو پچاس پونٹ پر منت سے زیادہ کم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی منت میں پچھلے چھے مینے میں تو یہ میک شور کریں کہ آپ کی پیس لپس پیس جو بیسک سیلری ہے وہ چھے مینے میں پندرہ سو پچاس پونٹ سے کم نہ ہو تو اصل میں امیگیشن والوں کہ وہ اپنے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جیسے فرض کریں آپ کی جنوری میں فبرری میں دستہ سزار پونٹ تنخواہ آگئی لیکن چھے مینے میں آپ نے پندرہ سو پچاس پونٹ سے کم ہوگی تو وہ اس بیس پی آپ کا ریفیوز کا دیتے ہیں تو بیسک سیلری آپ کی پچھلے چھے مینے میں پندرہ سو پچاس پونٹ پر منت سے کم نہ ہو کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی آپ بات کریں ہیلو جی فرمائیے ہیلو اسلام علیکم جی میں نے بات کرنی تھی جی بالکل آپ آنے یا نہیں فرمائیے جی میں نے ہیلو جی بالکل آپ بات کریں ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام ملک صلی اللہ جی بالکل آپ ٹیلی فون پر بات کریں اب ٹی وی پہ جواب نہ سنیں آپ ٹیلی فون پر بات کریں جی ملک صاحب میرے ہزبنڈ کے جو فادر سے انہیں 1973 میں نشنالیٹی ملی تھی اور میرے ہزبنڈ کی جو ڈیٹ او برت ہے 1972 ہے تو انہوں نے میرے ہزبنڈ کو ویزہ نہیں دیا تھا اس کے بعد ان کی مدر بھی آگئی تھی یہاں پہ یوکے میں اور ان کی 2002 میں ان کو نشنالیٹی مل گئی تھی اب یہاں ہم اپنی فیملی کے ساتھ میرے ہزبنڈ اور ہم بچے ہمارے تین ہم یہاں پہ آئے میں ہیں اور ہم نے اسائلہ میں اپلائی کیا تھا لیکن رفیوز ہو گیا تو ہم ان کی مدر کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے فادر کی تو آپ کے فادر کو نشنالیٹی کم ملی تھی ان کے فادر کو ان کے فادر کو ملی تھی 1973 میں ملی تھی اور ان کی ڈیٹو برت 72 ہے تو آپ کے ہزبنڈ اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے جی ایک سال پہلے پیدا ہوئے تو والدہ کی نشنالیٹی بعد میں ہوئی تھی ہاں جی 2002 میں ہوئی تھی وہ بعد میں آگئی تھی ٹھیک ہے تو آپ کے بچے بھی ادھر ہیں جی جی تو بچوں کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ہمیں نیکسٹ یئر جولائی میں سات سال ہو جائیں گے اب ہمارا سائلنگ صاحب وہ رفیوز ہو گیا تو کیا ہم ہیومرائیٹ کی بھی پڑھا سکتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ نہیں ان کو نہ تو والدہ کی طرف سے فادر کی بادر اس سے نشنالیٹی مل سکتی ہے چونکہ نشنالیٹی تب ملتی ہے کہ کسی آمی کے پاس نشنالیٹی ہو اس کو نشنالیٹی مل گئی ہو اس کے بعد اگر کوئی بچی بچہ پیدا ہو چونکہ ان کے جو والد اور والدہ تھے وہ ان کی نشنالیٹی ان کی نشنالیٹی جو بھی ہوئی ہے ان کی برد سے بعد ہوئی ہے اس کے مطلب ہے جاتے ہیں آج کل تو اس دوران اگر آپ سات سال پورے کر لیں تو پھر آپ سات سال کی کیٹیگری میں آ جائیں گی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر طرف جے فرمائیے علیکم علیکم سلام جی جی جیسے کہ آپ نے پچھلی اپنی کال میں بتایا تھا کہ سات سال پورا ہونے کے اوپر جو ہے کہ اپلائی کیا جا سکتا ہے بچوں کی بیس کے اوپر اگر کوئی آدمی نے اسائلم کلیم کیا اور پھر اس کیوریشن میں سات سال پورے ہو جائیں تو وہ فیس کیسے پے کر سکتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کیونکہ وہ تو اگر فیس پے بھی کر دے تو وہ تو یہ ایشیو اٹھا دیتے ہیں کہ وہ فیس کہاں سے آئے اگر کسی کے تین چار بچے ہیں تو وہ تو چھ سات ہزار پونڈ تو فیس بن جائے گی اس کے اوپر ہے جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں پھر وہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں مسئلہ صرف وہاں پہ ہوتا ہے جب پیسے نہ دیں دوسری بات یہ کہ جب آپ اپلیکیشن فارم کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں فی پے کرتے ہیں تب وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ کرتے ہیں اگر فی نہیں پے کریں گے آپ کی اپلیکیشن ہی وہ نہیں لیں گے تو یہ واقعی زیادتی کی بات ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر فیملی چھتین چار بچوں کی ہے یا چار پانچ بچوں کی ہے تو اس میں آپ کو چھ سات آٹھ ہزار پونڈ صرف فی لگ جاتی ہے تو عام آدمی کا ستنی فی نہیں ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی ایسا قانونی ہے جن لوگوں کو کام کی پرمیشن نہ ہو ان سے ہائیوی فی لی جائے لیکن انفرشنٹلی آپ لوگ اس پہ نہ کوئی احجاج کرتے ہیں نہ اس پہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہی کہ آپ فی پے کرتے رہیں تو بارال یہ نہیں آپ سے پوچھیں گے جہاں کہیں سے ادار لے کر کام کر کے جیسے آپ بنا لیں فی جب اپلائی کریں گے سات سال کی پیس پہ آپ کو پے کرنی پڑے گی وہ آپ پے نہیں کریں گے آپ کی اپلیکیشن ہی نہیں لیں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم ہمالیکم اسلام اچھا میں نے آپ سے یہ کوئیسن پودے تھا جیسے کہ آپ نے ایک پچھلے کالر کو بھی بتایا کہ جب تک آپ کے بچے کے ساتھ سال پورے نہیں ہوتے آپ اپلائی نہ کریں لیکن میرا بھی یہی سیم کیس ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے جو گراؤنڈ دیا ان میں ایک راؤنگ یہ بھی دیا کہ بیسٹ انٹرسٹ آف ہر چائل کیونکہ میرا بچے میں ڈیسیبل ہے اس کی لرننگ ڈیسیبلیٹی ہے اور ایسے جو سپیشل سکولز ہوتے ہیں ایسے بچوں کے وہ وہاں جاتا ہے اس کے ان ایچ ایس کے ڈیفرنٹ میڈیکل ریکارڈ میں نے دیا ہے سکول کی ریپورٹ دی ہیں تو آپ کا کیا حیال ہے بیسٹ انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اور ہیمل رائیٹ اور ایف ایل آر ایپ پی اپلیکیشن میں نے دی رہی ہے تو اس میں کوئی چانسز ہیں یا نہیں جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں یہی تو آج کل مسئلہ چال رہا ہے وہ یہ چال رہا ہے کہ جو سات سال کا قانون بنا تھا یامین ایک کیس جیتا تھا سپریم کورٹ پہ جس پہ قانون بن گیا تھا جب قانون بنا تھا تو اس میں انہوں نے بچوں کا لکھ دیا کہ جی بچوں کو سات سال پورے ہو جائے ان کو سٹیٹ دے دی جائے پیرنٹس کے بارے میں کوئیش نہیں لکھا اب یہ جب سات سال کی بیس پہ اپلیکیشن لوگ کرتے ہیں تو ہوم آس والے یہ اس کی تاویل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچے کو تو ہم سٹیٹ دینے کو تیار ہیں لیکن چونکہ پیرنٹس کو ہم سٹیٹ نہیں دے رہے ہیں لہٰذا بیسٹ انٹرسٹ چائل کی یہ ہے کہ اس کو واپس اس کے کنٹری میں پیرنٹس کے ساتھ بے دیا جائے تو بیسٹ انٹرسٹ کی وہ آج کل تاویل دیتے ہیں تو برحال اگر آپ کے ایکسپسنل سرکمسٹانسز آپ کے کیس ہمیشہ کوئی نہ کوئی کیس ضرور کر رکھیں میں نہیں کہتا ہوں کہ کیس نہ اپلائی کریں لیکن سات سال کی بیس پہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو سات سال پورے ہونے کے بعد ہی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سات سال تک ظاہر آپ کے لئے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے کوئی نہ کوئی کیس ضرور لگائے رکھیں تو برحال جو آپ کے ایکسپسنل سرکمسٹانسز بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اچھے آدمی کے پاس چلے جو آپ کو پرمیشن دے بھی دے تو بلکہ دے بھی دیتے ہیں اگر کوئی بہت ہی اچھا آدمی وہاں پہ بیٹھا ہو جن کی کیا کافی کمی ہے تو برحال سات سال پورے ہو جائیں گے پھر آپ کے کافی زیادہ چانسز ہو جائیں گے تو اس سے پہلے آپ اپلیکیشن دے دی ہے تو اچھا کیا آپ نے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اسلام علیکم میری فرسٹ آئی ہے ٹیبنر میں اپیل جو ہے لانگ رنسیجنسی ٹینیئرز پہ وہ اللہ ہوگی تھی تو اس کے بعد پھر ہوم آپ اس نے پرمیشن ماندی اپیل کہ اس کو چھے مہینے ہو گیا کسی اکسام کا رسپانس نہیں آیا تو میں نے پھر ان کو فون کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے پھر میں پیگننٹ ہوں میرے دو بیٹھے ہیں پہلے تو مجھے بار بار سکین پہ بلا رہے ہیں تو ٹوئنٹی سٹیکس ویگ پہنے ہیں تو میں ڈاکٹر سے ان کو ہاتھ لے کے بے جائے کہ ڈاکٹر نے لکھا ہے اس پر بیبی کی گروہ تھی اور یہ بکاس تینشن کی وجہ سے چھے مہینے ہو گئے ہیں تو اس کا کیس جو ہے وہ جلوی سے جلوی ڈیل کیا جائے کیا اس میں کوئی چانس ہے کہ وہ مان لیں گے جی آپ کی کالکرہ شکریہ ہاں یہ ڈیپینڈرک کوٹ میں اصل میں کافی ساری اپیل جا رہی ہیں اس وقت سے کافی دیر لگتی ہے اپیل میں تو آج کل سال لگ جاتا ہے تو اپر ٹرمیل میں بھی کافی سارا لمبا کیوں بن گیا ہے تو تیسری بات کوئی انٹریس بھی نہیں لے رہا ہے اس میں امیگرانٹس کے کیسز میں تو بارہل اگر آپ نے کورٹ کو لکھ دیا ہے میڈیکل رپورٹ بناتے بے دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جلدی ہیرنگ ڈیٹ فکس کر دیں گے یا شاید اس کا فیصلہ ہی کر دیں گے کہ ہم آپ اس کو پرمیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے جی فرمائیے جی ملک صاحب جی ملک صاحب جی ملک صاحب میرا بیٹا دو جار سات میں یہ انگلینڈ میں آیا تھا ٹھیک ہے تو کیا وہ یہاں سے وہ کنیڈیٹ میں اپلائی کر سکتا ہے اس کو برش نیشنلٹی مل گئی ہے کی نہیں اس کو کیا ہوا ہے اس کو پیپر فائل ہوئے ہیں تو آپ اس کو سٹے نہیں ملا یہاں پہ تو کینیڈا کیوں جانا چاہتا ہے تو آپ کینیڈیٹن سیٹیزن ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ جب اس کو سٹے ملے گا اس کے بعد تو کینیڈا رہا سکے گا لیکن اگر اس کو جیسے بتاتے ہیں تو سیونس سیون میں آیا تھا تو ابھی تو اس کو اگر سات سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اٹھاران سال سے کم گیا تو اس کو تو یہاں پہ سٹے مل جائے گا تو جب اس کو سٹے ملے گا اس کے بعد اگر آپ جائیں تو اس کو کینیڈا لے جا سکتے ہیں تو مینوال یہ بھی چیک کر لیں کہ کینیڈیٹن نیشنلٹی کے لیے کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو یہ کسی کینیڈیٹن لائر سے یا کینیڈیٹن لائر سے یا کینیڈیٹن ایمبیسی سے یہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں اگلے کالر کونے یہ فرمائیے سلام علیکم والیکم سلام انڈیٹن پاسپورٹ ہے ویزیٹن ویزا کے لیے کیا پروسس ہے انڈیٹن پاسپورٹ کے لیے کس کے لیے انڈیٹن پاسپورٹ ہے ویزیٹن ویزا کے لیے کیا کیا دوکملٹی ہے کیا کیا پروسس ہے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا کہ پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے جی آپ نے کیا اپلائی کرنا ہے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے یا ویزا اپلائی کرنا ہے تو کہاں سے اپلائی کرنا ہے انڈیا سے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ انڈیا سے کسی کو ویسٹر بلانا چاہتے ہیں تو اگر آپ بلانا چاہتے ہیں تو آپ کو سپانسر کرنا پڑے گا وہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے وہ آپ کو سپانسرشپ لیٹرپ نہ دے گا پھر آپ نے اپنے ساتھ پیپر جتنے بھی ہیں اپنے پاسپورٹی فوٹو کاپی آپ کو جو بجلی بیل، گیس بیل، ٹیلی فون بیل، بینک سٹیٹمنٹ جو آپ کی سیونگز بھی رہا ہیں اگر وہ کام ہے وہ یہ سارے پیپرز کو سپانسرشپ کے ساتھ بیجیں گے وہ پھر وہاں سے اپلائی کرے گا ویسٹر ویزے کے لیے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف جی فرمائیے ہلو جی ہلو جی فرمائیے ہلو جی آپ بات کریں ہلو جی can you see me yes I do go ahead okay good afternoon i'm from bougaria and i came in this country 2012 december so i would like to ask you when i can apply for indefinite this december will be a complete five years what is your opinion so which country you are from bougaria so have you been working here in the uk yes i'm working for nhf full time full time okay thank you for your call yes once you complete five years in the uk you can apply for basically indefinite permanent settlement so you need to establish that you have been working in the uk more than five years so they will need just your 5p60 and you can make an application thank you for the call دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی جی آپ ٹیلی فون پہ بات کریں اگر آپ میرے خلد میں رسیور کے ہی آم رکھ کے چلے گے تو سٹوڈیوز والے آپ کی کال کار دیں گے جی مجھے لگتا شاید یہ کال راپ ہو رہی ہے تو دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی میں نے پہلے بھی آپ کو کال کی تھی لیکن آپ نے میرے پوری سوالی نہیں سنا تو میں نے پھر سے کال کی میرا سوال یہ تھا کہ میں فیملی بیس جو نہیں ہوتی سکس من کی میرے پورٹوگیز سٹیزن ہے میرا حزبن تو اس کے ساتھ دومیسٹک وائلنس ہو گیا ہے اس کے پہلے میں نے بیومیٹرک بھی کروا لیا پانچ سال کے لیے تو چار منت ہو گئے تھے اس کے بعد دومیسٹک وائلنس میں سمجھ گیا آپ کو سٹے ملا ہے کہ نہیں ملا ہے نہیں ابھی تک پاسپورٹ تو ادھر ہے نا ہوم آفیس میں ٹھیک جی آپ کی کال کا شکر ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں دو باتیں پہلی بات یہ کہ دومیسٹک وائلنس آپ پہ اپلائی نہیں کرتا ہے تو چونکہ وہ قانون نہیں تھا اس میں آپ نہیں آتی ہیں تو دومیسٹک وائلنس اوٹ اف قویشن ہو گیا اب دوسری بات ہے کہ آپ کا ہسپنٹ کام نہیں کرتا ہے تو جب وہ امیگرشن لیبز کی فائل کھولیں گے وہ چیک کریں گے ٹیکس آفیس سے چیک کریں گے امپلائر کو فون کریں گے ان کو پتا چلے گا کام نہیں کرتا ہے تو آپ کی اپلیکیشن رفیوز کر دیں گے دو تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا ہسپنٹ جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں وہ یوم آفز کو فون کر کے اپنے پیپر واپس مگوارے گے تو آپ کی اپلیکیشن رفیوز ہو جائے گی تو آپ کسی وکیل سے مل کر ان سے مشورہ کر لیں کہ آپ نیکس کیا کر سکتی ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالون کو انہیں جی فرمائیے ہلو جی میں نے آپ سے پوچھا تھا بھی آل پیڈی بھی میں نے آپ سے کال کی ہوئی تھی میں نے بس یہ پوچھا ہے کہ ڈیورنگ جب آپ نے اپلیکیشن کی ہو اور آپ کے میر لی دس سال ہونے والے ہوں تو وہ پیریٹ کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل کافی ایشیوز چل رہے ہیں کہ وہ ریفیوز کر دیں آج آج جائے تو آپ کا پیریٹ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سلسلے میں چیز مجھے اگر آپ گائی کہہ دیں جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں جب آپ کی کوئی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو آپ کا کلاک دس سال کا وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے تو آج کل یہ ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے جیسے آپ نے کوئی سٹورنٹ اپلیکیشن کی آپ کی ریفیوز ہو گی تو آپ کا کلاک وہیں پہ سٹاپ ہو گیا ہاں البتہ آپ کو اگر اپیل کا رائٹ ملتا ہے یا آپ اس کو کوٹ میں لے جاتے ہیں اور کوٹ سے کیس وین کر لیں تو پھر یہ جو پیریڈ ہوتا ہے ریفیوزل سے کیس وین کرنے کا وہ لیگل مانا جاتا ہے لیکن اس طرح کے کیسز کوٹ سے وین کرنا اب سمجھیں کہ وہ کافی مشکل ہوتا ہے جو کہ پاسیبل نہیں ہوتا ہے تو بہرحال جب آپ کا ویزا ختم ہو جائے آپ کا کلاک وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال ورکوں نے یہ فرمائیے ملک صاحب نمشکار یہ نمشکار فرمیرے دو کوشن ہے ایک جنوین ہے اور ایک تھوڑا برجی ٹائپ ہے جنوین کوشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کانٹریبیشن بیس جوپ سکر الیونس لے رہا ہے تو کیا وہ کسی کو کسی ویزیٹر کے لیے ایسا سپوسٹر ایج کر سکتا ہے اور جو تھوڑا برجی ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے یہاں پہ ایس 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 ویزا جو چلتا تھا تو ایسا کچھ جگاڑ کسی کے لیے ہو سکتا ہے یہاں ویزا لگوانے کے لیے جی آپ کی کال کا شکر ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی خود بینیفیٹس کے اوپر ہے تو اس کو امیگیشن والے کہتے ہیں کہ آپ تو اپنا خرچہ نہیں چلا سکتے ہیں گورنمنٹ سے مدد لے رہے ہیں تو آپ باہر کسی کو سپانسر کیسے کر سکتے ہیں اس نے چانسز نہیں ہوتے ہیں اس میں صرف ایکسپشن یہ ہے کہ ہاں کوئی آدمی اگر ریٹائر طرح ہے جس کے پاس بہت بڑی سیونگز بینیفیٹس کے اوپر نہیں ہے کام نہیں کر رہا تو وہ تو بلا سکتا ہے کہ میں بینیفیٹس کوئی نہیں لے رہا ہوں میرے پاس کافی پیسہ ہے وہ بلا سکتا ہے ایچھ ایس ایپی بیرک کی طرح اب سکیم نکلنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا ہے اب خاص طور پر یہ جو کنزروریٹیو پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے اس نے پیشلے چھ سات سال میں سارے کے سارے جو قانون تھے قانون سے وہ ختم کر دیئے اب اگر دیکھتے ہیں کون سی پارٹی پاور میں آتی ہے اگر یہی دوبارہ آتی ہے تو پھر تو کوئی چانس نہیں رہے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں یہی فرمائیے علوہ السلام علیکم علیکم السلام میں نہیں معلوم کرنا تھا کہ میرا جو ہے فرس ٹائبنال کے اندر اپیر لگے گئی ابھی نا تو میں نے اپنے بندے کو ویٹنس کے طور پر پیش کرنا ہے لیکن مہار لیڈی دو بندوں کے لئے ویٹنس دے چکا تو کیا وہ تین بندوں کی ویٹنس دے سکتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے ویٹنس ہو سکتا ہے ہاں جی اس نے ایک بندے کی ویٹنس دی اس کا کیس ہو گیا ہے اب دوسرے کا کیس پہلنے گا اب تیسرا میرا آنا تو جی آپ کی کال کے شکریہ آپ کسی آدمی کو بھی یعنی ویٹنس پیش کر سکتے ہیں کوٹ میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلے سے سٹیٹمنٹ بنا کر کوٹ میں سبمیٹ کر دیں تو کوئی بھی آدمی ویٹنس میں جا سکتا ہے خاص طور پر جو پروفیشنل ہوتے ہیں یہ تو فریقونٹلی ویزٹر ہر کیس میں بھی جا سکتے ہیں جیسے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی کنسلٹنٹ ہے تو بہرحال کسی بھی آدمی کو ایز ای ویزٹر آپ کوٹ میں پیش کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے یہ فرمائیے ہلا اسلام علیکم علیکم صاحب علیکم علیکم سلام کاران کٹی اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میری وائف کو 2000 اپریل میں سپاؤس کا ویزہ ملا اور 2011 سوری اور 11 مئی 2011 کو وہ انٹری ہوئی یہاں پہ اور 2013 میں ان کو انڈیفنیٹ جون میں ملا تو سوال میں رہی ہے کہ کیا وہ لائف ان دی یوکی ٹیسٹ یا وہ کوئی ٹیسٹ پاس کرے گی بریٹش پاسپورٹ کیلئے جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں بریٹش پاسپورٹ کیلئے اس کے دو وہ سیٹفیکیٹ مانگیں گے ایک تو لائف ان دی یوکی ٹیسٹ اور دوسرا بی ون تو یہ جو دونوں ان کو ضرور پڑے گی کال کا شکریہ ناظرین سے ساتھ ہی پروگرام کا جو وقت تھا اب ختم ہو گیا اگر آپ کی کال نہیں مل سکی ہے تو اگلے فرائیڈے کو یہیں ہوں گا اس تک تک لئے اجازت دیجئے رب رکھا موسیقی موسیقی موسیقی